موسیقی اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں ارکم نیوز ایش جی میں ہوں نادیا انوار سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی اہم خبروں پر پاکستان تحریک انصاف کے چیئرمن امران خان نے کہا ہے کہ سازش کے ذریعے قوم پر مسلط کردہ امپورٹر سرکار کو ہرگز تسلیم نہیں کروں گا حکومت نے دہشتگردی کو اپنی ناک کی نیچے پھیلنے کی اجازت دی اب جب اس پر نظر ڈالتا ہوں تو سوچتا ہوں شہباز شریف اتنا بے شرم کیسے ہو سکتا ہے جماعت اسلامی کے امیر حافظ نیم اور رحمان نے کہا ہے کہ مینڈٹ کے تحفظ کے بغیر بات چیت ممکن نہیں بلیاتین دخوات آخری وقت تک ملتوی کرانے کی کوشش کی گئی کراچی کے عوام نے بھرپور طریقے سے ووٹ کاسٹ کیا ایپیکس میں شرکت سے انکار اساقڈار امران خان پر برہم انہوں نے کہا کہ امران خان کا ردعمل غیر محضب اور گھٹیا ہے امران خان کا مقصد سیاسی محول خراب کرنا ہے پی ٹی آئی نے معیشت تباہ کی دنیا کی بائیسویں معیشت کو سیتالیس نمبر پر لے گئے یہ ان کی حکومت کی نا اہلی کا مو بولتا ثبوت ہے پی ٹی اے نے ویکی پیڈیا کو پاکستان میں بلوک کر دیا توہین آمیز مواد نہ ہٹانے پر پی ٹی اے کا ویکی پیڈیا کے خلاف ایکشن ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کے بہران کا خطرہ انڈسٹری ذرائع کے مطابق پیٹرول کا صرف سولہ اور ڈیزل کا تیس دن کا زخیرہ رہ گیا ہے آئل سپلائی چین اور ریفائن ریز کی پیداوار متاثر ہونے لگی آئل کمپنیز اور ایڈوائزری کانسل کو وزارت پیٹرولیم اور چیرمن اوگرہ کو خط پی اے سو کے مطابق روامہ چار جہاز پیٹرول اور چار جہاز ڈیزل لے کر آ رہے ہیں پاکستان کوسٹ گارڈ نے بلوچستان کے قریب واقعی ناکہ کھاری چیک پوز پر چمن سے کرانچی جانے والی مسافر کوچ میں خواتین کے کپڑوں میں ملبوس مسافر سے 26.5 کلو گرام آلہ کالیٹی چرس برامت کر لی پکڑی جانے والی منشیات کی عالمی مارکٹ میں مالیت ایک اشاریہ چھے ملین ڈالر کے لگ بھگ تھی کارانچی کے علاقے کورنگی مہران ٹاؤن میں فرنیچر کے گودام میں آنگ لگ گئی بتایا جا رہا ہے کہ آتش زدگی کے دوران کوئی جانی نقصان نہیں ہوا گودام میں فائر سیفٹی کے کوئی انتظامات نہیں تھے فائر برگیٹ کی پانچ گاڑیاں آنگ پر کابو پانے میں مصروف یہ تھی اب تک کی خاص خبریں مزید خبریں جان نہیں کے لیے دیکھتے رہیے ارکم نیوز ایش جی